روکو عوان صاحب باہر قانون بھی ہمیں جوئن کر چکے پی ٹائک رانوما بھی ہیں بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت بابر صاحب عدالتوں میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے اٹرنی جنرل کو نہیں بتا شیف شیخ صاحب کام پہ ہے پوری دنیا کو بتا شیف شیخ صاحب کام پہ ہے دیکھیں یہ جھوٹ پہ مبنی جو نظام ہے اور جھوٹ پہ مبنی جو ایک سازش تھی کہ جی عمران خان پاکستان کے لیے خرصہ ہے اور دوسرا آیا تو ڈالر سستہ ہو جار سستہ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جھوٹ پہ ہی مبنی ہوگا ایک دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے اس کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے اس لیے کہ اپلٹ سٹیج کے اوپر جسٹس اثر منولا صاحب کی کوڈ میں شیف شیخ کو میں نے ریپزنٹ کیا تھا تو اس کیس کا ایک پہلا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ جو عدلیہ کی آن سلوٹ تھی اس کے اوپر بڑا سٹینڈ یہ آپ بولنے اور شیف شیخ نے اور آپ لوگوں نے اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان اور پاکستان کے آئین کی اوپر جو آن سلوٹ ہے اور ان کے جو بھی اپنے حربے تھے ان کے اوپر بھی بولنے اور شیف شیخ نے اور آپ لوگوں نے بڑا سٹینڈ دیا اس کی دوسری وجہ ہے کیس یہ ہے کہ ایک کیس کوئی ڈیسائیڈ ہوا تھا اور اس ڈیسائیڈ شدہ کیس میں جس کے جج صاحب کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے کوئی گر بڑ کی ہوئی تھی اس کی بنیاد کے اوپر میرے خیال میں یہ کوئی آٹھ نو سال بعد یہ ایسا یار درج ہوئی ہے جو قانون کے بھی متصادم ہے مخالف نہیں ہے متصادم ہے اور آئین میں جو دو آرٹیکلز ہیں ان کے یہ خلاف ہے اس میں سے آرٹیکل پور یہ ہے کہ جو رول آف لاؤ ہے اس کے سامنے سب برابر ہیں اور دوسرا جو آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے خلاف ایک ہی مقدمے کے کسی بھی حصے کے بارے میں دو دفعہ اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا داؤنس کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے اس کے لیے فنڈیمنٹل رائٹ ہے جس کو انہوں نے وائل ایٹ کیا ہے اسی لیے بول کو پتا ہے کہ میں نے پہلے دن ہی جب یہ پچیس میں ہی ہوا تو میں نے کہا پاکستان کو سرزبی نے بے آئین بنا دیا گیا آئین جب نہیں ہے تو جھوٹ بولنے والے نہیں پکڑے جا سکتے مثلا یہ کہا جاتا ہے فلانے نے ملکی اداروں کے خلاف بات کی اس کے خلاف پرچہ ہو گیا تو یہ وہ خاتون جو فرائنگ پین سے کپڑے اسٹری کرنے والی خاتون ہے اس خاتون نے جو کچھ سپریم کورٹ کے بارے میں کہا ہے کیا وہ سپریم کورٹ آئینی ادارہ نہیں ہے وہ ملکی ادارہ نہیں ہے اور اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو صرف اتنا کہا تھا ایک اجلاس میں عمران خان نے پبلک ریلی میں عمران خان نے کہا تھا کہ وہ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے کال آپ نے دیکھا کسٹوڈیل ٹارچر سے زلی شاہ کو مار بھی دیا گیا ہے تو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے انہوں نے شاہر اپنے ایک کارکون کے اوپر اور ہم اس پہ ایکشن لیں گے اس پہ تو نیا عدالت لگئی تو یہ تو بڑے سپیشن لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ایک نیا آئین بنا ہوا ہے جو ابھی تک خوفیہ ہے ان کے لیے کوئی نیا قانون ہے جو ابھی تک ان کے گھر کی لانڈی ہے ان کے لیے ایک نیا نظام ہے جو پاکستان کا ریاستی نظام ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ قانون کتابی ہے ڈاکٹر بابر آوان صاحب آپ ماشاءاللہ حالات کی نبز کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں اندر سے پتہ ہوتی ہیں یہ فرمائیے کہ کیا پاکستان میں ڈیموکریسی ہے اس وقت آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سرزمین بے آئین ہے ہم اس وقت ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں یا سیبل ماشاءاللہ ہے دیکھیں ایک تو سیبل ماشاءاللہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سیبل ماشاءاللہ سے بھی آگے کچھ میں نے کہا ہے دوسرا لوگ ہے دوسرا دینے لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے یہ برما موڈل ہے بیسیکلی اور برما موڈل کا مطلب یہ جمہوری نازیزم جہاں محدود چند تین سے پچاس لوگ ہیں جن کے پاس سارے ذرائع ہیں جن کے پاس سارے وسائل ہیں جو ساری چیزوں پر قابض ہیں ان کے کہنے پر یہ ریاست چل رہی ہے اس لئے آئین اگر آئین ہوتا تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نو بڈی کین بی ویکس سوائس اس کو کہتے ہیں دبل جیپرڈی اس کے لئے باقاعدہ جو چپٹر ہے فنڈیمنٹل رائٹس کا اس کے اندر گارنٹی موجود ہے کیسے پکڑا جا سکتا ہے پھر اس کیس میں جو ابھی شویب کو پکڑا گیا نہیں پکڑا جا سکتا تھا دوسرا یہ ہے کہ اگر آئین کوئی ہوتا ملک میں کوئی ادارہ ہوتا جو آئینی معاملات کا سٹوڈین مسئلہ نہیں اس معاملے میں جو میں کہہنے لگا ہوں کہ الیکشن کمیشن ہے دوسرا اٹھارہ تین پڑھ لیجئے ابھی گوگل کر کے اس میں لکھا ہوا ہے پہلے آرگنائز کریں گے پھر کانڈکٹ کریں گے الیکشن کی پہلی ریلی ہے پولیس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے تیہ کیا کس طرح سے نکلنا ہے کہاں جانا ہے جب وہ ریلی شروع ہونے لگی تو ایسی کوئی مائنڈ باؤگلنگ چیزیں کچھ دنوں میں سامنے آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے تو پتہ لگا کہ وہاں قتل کرنے کیلئے لوگ باہر کھڑے ہیں جو انہیں ایک تڑکہ اٹھایا جا کے کس طرح میں رکھے اس کو قتل کر دیا بابر صاحب بہت شکری آپ کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے تباہوں کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانہ ہر اور پی ٹی آئی کی کبرج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینلوں نے کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تیار رہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے من اس کو ach Administration اچھا بات آج حافظ کمیف